تقریباً 20 مہینے بعد ہمیں دوبارہ آڈینس نے جوائن کیا ہے ہم نے تمام اے 120 کا دھیان رکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ایک نئی ممبر نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے رخمہ مریم رخمہ اس سے پہلے آپ ایک بار یہاں بھی آ چکی ہوئی ہیں کیسا لگ رہا ہے وہاں سے یہاں تک کا سفر بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے وہاں پہ بیٹھ کے ذرا گردن مور کے آپ سے بات کرنی پڑتی تھی ادھر ڈریکٹلی میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں اور یہ تین بھائی امید ہے کہ میرا بھرپور ساتھ دیں گے آپ تین بھائی تین بھائی رخمہ یہ لگتا آپ کا پہلا راخری شو ہے لگ رہا ہے کتنا لمبا سفر کیا وہاں سے اٹھ کے یہاں آگئی لیکن آپ کو خوشی ہونی چاہیئے کہ آج آڈینس بھی آ چکی ہوئی ہے نہیں بڑی اچھا بات ہے دو سال گزارے ہیں جی بلکل موبائل کی عادی ہو گئی تھی آج بغیر موبائل کے بیٹنگ کیسا لگ رہا ہے میرے بچے بس مایوس ہی ہے خورا سا انہا دین ہے چاہی میں پہنے رہنا دین کٹے منوں کو تھا اچھا جی انہوں نے پچھا ہے میں کہا کھانے دا ٹائم کی ہے کہ انہا جدہوں کو صلاح مار لے بہت دور اندیش آدمی ہے اچھا جی میں تیکھواری پچھا ہے میں کہا پہنے کٹوں نہ اندیو کہ انہا جدہوں بارش ہوئے کھانے دین آواز سے بھائی تا میں نے پچھا ہے میں کہا بینک اکاؤنٹ بنایا ہے کہ انہا جدہوں نے گوگل اکاؤنٹ ہی بنایا ہے اچھا جدہوں نے کہا کٹے کیوں کو بھائی تاڑے پراوانیوں کو بھائی لے میں نے بڑے دور اندیش آدمی ہے میں کہا پہنے مبارک سنے ہم موٹسے کر لے ہیں کھانے نہیں نہیں ہے لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں جی رخمہ آج کیا خبر ہے آپ کے پاس آج کی خبر یہ ہے کہ نائجیریا میں ایک برادری ہے جس کا نام اوبانگ ہے اس برادری میں مرد اور خواتین دونوں مختلف زبانیں بولتی ہیں اچھا مجھے آپ لوگ کے چیروں سے ایسا کیوں لگ رہے کہ آپ لوگ یہ سن کے کافی جلس ہو رہے ہیں مجھے پتہ آپ لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے نا کہ وہاں کے مرد کتنے خوش قسمت ہیں کہ انہیں اپنی بیویوں کے کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی ہوگی لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بیویاں اپنے شہروں سے کسی بھی زبان میں بات منوانا اچھی طرح سے جانتی ہیں تو بہت بیویاں نے بول لی جانا بہت خامت خموش بھی ہوتی ہے کہہ رہے ہیں یہ تمہاری گنگی بدماشی نہیں چلے گی وہ بہت خسیانی سی ہسی ہسی ہیں ابھی منشا آپ بتائیں آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں مجھے لگتا ہے یہ تو شاید کچھ کہتی نا نظر سے آنکھوں سے صرف بیویاں سے کام کرتا اچھا آپ ایسا نہیں کرتی ہیں آپ بولتی کچھ نہیں آگے سے نہیں مجھے اتنے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ویسے ہی اتنے سہمیں ہوئے ہیں ویسے ہی اچھے ہیں اور یوزلی میرا یہ ہوتا ہے کہ میں کم ہی بولتی ہوں مطلب اتنا نہیں بولتی زیادہ باتونی وہ ہیں باتونی اگر میں بولو ہم دونوں میں سے زیادہ باتونی ایسی باپ نہیں ہے بغیر بولے بھی وہ منشا جو اپنا میخہ سے میسیج پوڑک روس کر لیتی ہیں یہ دیکھیں نا ہر کسی کو ضرورت کی ضرورت نہیں ہوتی ہمارا سیگمنٹ ہے آپ تو پہلے بھی کھیل چکے ہوئے ہیں دونوں میڈم ایک لفٹ کے اندر انٹر ہوئی ہیں آپ تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی لیں گی ایک کو آپ سمائل دیں گی کرسی میں اور ایک کو آپ کہیں گی کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں کبرہ خان سجل علی اور سائرہ یوسف تو سیلفی کس کے ساتھ ہے میں تینوں سے ہی لے لوں گی سیلفی یہ کیا بات لیں اور وہ مجھ سے کیوں لینا چاہیں گی سیلفی کیونکہ آپ اس وقت شو میں مہمان ہیں نا اس لیے ایک سے سیلفی لے گی دو پیچھے ویسی گھو جائیں گی یہ لڑکیاں کہا رہے ہیں یہ ہی بات ہے یہ کیونکہ آپ کو غلط ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ تین لڑکیاں ساتھ ہو تو کوئی بھی سیلفی میں نہ ہو اگر سیلفی لینے ہوتی ہے تو سب ساتھ ہوتے ہیں چلے ویسے بہتر تھا کہ آپ یہ کر لیتی مگر اب میں آپ کے لیے سوال چینج کرنے لگوں ایک آپ کو کال آئے گی جو کہ آپ فوراں اٹھا لیں گی پھر آپ کو کال آئی ہے جس کو آپ اٹھائیں گی نہیں لیکن آپ میسج پر جواب دے دیں گی اور ایک تیسری کال آئے گی جب آپ اپنا فون بند کر کے سائٹ پر رکھ لیں گی ٹھیک ہے تو اب بتائیے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا چاہیں گی سجل علی قبرہ خان اور دیکھیں سجل کے ساتھ میں شاید کال اٹھاؤں گی فوراں اٹھا لیں گی کیونکہ ابھی کچھ آنے والا ہے ان کی خاندان میں کچھ فنکشن وغیرہ ہونے والے ہیں تو پھر اس چکر میں میں فون اٹھا لوں گی ٹھیک ہے میسج میں کس کو جواب دے رہی ہے میسج میں میں سائرہ کو جواب دے دوں گی کبرہ کو میں اتنی اچھی طریقے سے جانتی نہیں ہوں اس لیے اگر اس وقت فون بند بھی کرنا ہو تو کر کے پھر بعد میں کال کرنا یہ بتائیں مجبوری کی تحت تصویر بڑی سی فریم کرا کے گھر میں لگانی ہے کس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گی اس کے اندر جو کہ آپ کو روز دیکھنا پڑے گا آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہے ڈاکٹر آمیر لیاقت اور جناب مولانا فضل و ریمان جنرل نالج کا کوششن نکھا مجھے یہ بتائیے آپ صوبہ سندھ سے تعلق رکھتی ہیں صوبہ سندھ کے اندر ٹوٹل کتنے ازلا ہیں ازلا کیا ہوتا ہے آگے دوسرے سوال پر چلتا ہوں میں آسٹریلیا کے کیپٹل کا نام بتا دیں جانبرو یس ویڈی فیو پیپل گیٹ اس رائیت بچی دی ٹائٹینک پر جاری ہیں دو وی ای پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے جو ڈوبنے والی اس پر کسی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گے مطلب میں بھی مروں آپ بھی مریں جو ڈوبنے والی اس پر کسی کو ٹائٹینک پر جائیں گے جی عثمان بزدار صاحب ہوں گے وہ واپ واپ گاڑی تو برائیف کر لیتی ہوں گی وارڈ شو پہ جاری ہیں ریڈ کارپٹ کے لیے اب تیار ہوئی ہوئی ہیں آپ کی گاڑی میں چار سیٹس باقی ہیں کون ہوں گی وہ چار جو کہ آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی میں جائیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں سنم سعید سونیا حسین آئیشہ عمر مہرہ خان اور مہرے کارڈ ڈگی میں ڈالوں گی وہ چھوٹی ہے مزید آپ نے یعنی کہ چھوٹی ہے مطلب کیا اس میں ڈالنے کیا وہ پیٹیٹ ہے وہ پیٹیٹ ہے تو ڈگی میں ہی ڈال دیا تو آپ جگہ نہیں ہے نا آپ چھوڑ دیں ان کو وہ خود ہی کسی طرح مینیج کرنے ہی مگر آپ نے ڈگی میں جو آپ ہی کہہ رہے گے کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے چار گاڑی میں بٹھانی ہے آپ نے ڈگی کا آپشن خود بیچ میں ڈالا کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ کس کو دے رہی ہے منشاہب آپ کے پاس چنے ہیں وہ ہیں احمد علی اکبر اور جنید خان دیکھو تم دیکھو تو ہم دونوں ends پر بہت پساند ہے بہت پساند ہے ایک کو دینے ایک ہی لائف جیکٹ ہے ایسا کرو تم اس کو احمد کو دے دا احمد علی اکبر کو لائف جیکٹ دے دی گئی ہے اور جنید خان لائف جیکٹ لینے میں ناکام رہے ہیں دیجئے جنید صاحب آپ کی باری ہے آدھی رات کا وقت ہے شدید بوریت کا عالم ہے ایک کال کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال بوریت ختم کرنے کے لیے ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں کبرہ خان اور رمشاہ خان رمشاہ کافی بات ہو نہیں ہے رمشاہ خان ہوں گی وہ بتا دیں پھر مجبوری کے تحت تصویر بڑی سی فریم کرا کے گھر میں لگا رہے ہیں کس کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے اندر آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں موملک شیخ اور ہبا قادر سپلٹ نہیں ہو سکتی دونوں کی آدھی آدھی نہیں ایک ہی پیزا سپلٹ ہوتا ہے ہبا کی تصویر ابھی لگا سکتا ہوں اب اس کی شادی ہوئی نہیں ہونے والی ہے موملکی ہو گئی ہے ہبا کی تصویر لگایتے ہیں جا رہے ہیں پھر ٹائٹینک پر آپ بھی دو وی ای پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ماہرہ خان اور منشا پاشا میں نے تو ان کو ڈبا دیا تھا so i am okay with staying back دیکھو ابھی تمہیں دبا نہیں سکتا ہے کیونکہ ابھی فیلٹ پہ دبانا نہیں ہے ٹائٹینک پر لے کے جا رہا ہے ہاں وہی نا it's not the life jacket one ہاں میرا کو ملے وے کافی ٹائم ہو گئے تو میرا خان میرا خان کو لے کے جا رہے ہیں ٹائٹینک پر بہت گزر جائے گا ٹھیک ہے میرا خان کا فیصلہ ہوا ہے ٹھیک ہے دوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائی جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر اپنے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جکٹ کس کو دے رہے ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں آئیزہ خان ہرامانی اور منشا منشا تو دوبار کی نا دوبی نہیں ہے وہ ٹائیڈانک پرزار کی چاند ہے مجھے مروانہ چاند ہے ہر قسم کا بدلہ لیں گے منشا کو دے دوں گا اس نے پریمیر اٹینڈ کرنا ہے اور آئیزہ اور ہرامانی ہرامانی وہ آپ سے باتیں کرتے رہے گی چل رہے گی باتیں کا دختی رہے گی پانی میں ڈوبتے میں کون باتیں کرتا ہے وہ مجھے پاتا نہیں تھا اب آپ کو پاس چل گیا آپ فیصلہ تمنیل کرنا چاہیں گے اب تو ہو گیا ہو گیا منشا باشا آپ اہم ہی under confident تھی انہوں نے دیکھے آپ کو دے دیئے تینکیو یاد ابھی بھی اور کو یکین نہیں آرہا کہ میرے ساتھ ہی ہے مگر خیر جو بھی برٹ جنید تینکیو سو مچہ بی این کو دشو منشا آپ کے بہت بہت شکریہ best of luck for your film 17 ڈیسیمبر سے پاکستان کے تمام سنما گھروں کے اندر آپ سب لوگ جا کے ضرور دیکھئے گا and best of luck تینکیو سر آ جائیں